تو پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو پوئٹ نے ایک کنفلکٹ بتائی تھی جہاں پہ وہ شیلونگ کی نیچرل بیوٹی کو انجوائے دیکھ رہا تھا بٹ اسے انجوائے نہیں کر پا رہا تھا وہ صرف اس کو فیزیکلی اسے ابزرو کر رہا تھا بٹ اس کو انٹرنلی فیل کرنے میں اسمرتھ محسوس کر رہا تھا تو اسی چیز کو ہم لوگ آگے دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگ کر رہے تھے کہ جہاں پہ اس نے پائن ٹری کی امیج پروائیڈ کی تھی وہ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپس میں بات کر رہے ہیں پھر پوئٹ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس جگہ کی ایکزسٹنس کیوں قدرت اس خوبصورتی کو بنا رہی ہے اس کی زندگی کے کیا مائنے ہیں وہ پوئٹ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے میں آسمرت محسوس کر رہا تھا اور پوئٹ کس لیے اپنے آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں آسمرت محسوس کر رہا تھا کیونکہ پوئٹ کہہ رہا تھا کہ جس پرکار سے ہر موڈرن مین جو ہے وہ اپنے آپ میں اپنے تھوٹس میں اپنی ڈریمز اور اپنی ایسپائریشن میں اتنا کھو چکا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا قدرت یا نیچرل بیوٹی کو انجوائے کرنے کا وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کے پرتی اس کی جو لیمیٹیشنس ہے اس کی جو سیلف سینٹرڈنس ہے وہ کیونکہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنے آپ سے باہر نکل کر وہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا اسی لیے پوئیٹ یہ کہتا ہے اسی لیے پوئیٹ یہ کہتا ہے کہ وہ اس نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے باوجود بھی اسے محسوس کرنے میں اپنے آپ کو اسمرت محسوس کر رہا تھا پھر سے پوئیٹ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہ بھل اسی کے پرابلم نہیں ہے آج کے ٹائم پہ ہر موڈرن سائنٹیفک ٹیکنیکل ٹیکنیکلی اڈوانسڈ جو اربانائزڈ مین ہے یومن بینگ ہے یہ سبھی ان یومن بینگ کی ایک کامن پرابلم ہے کہ they are so much indulged in themselves that they have no time and capability to feel the beauty of nature surrounding them تو ان کے اندر یہ capability نہیں ہے کہ وہ اپنے آس پاس کی قدرتی خوبصورتی کو محسوس کریں اس کا آنند اٹھائے آگے پوئیٹ کیا کہتا ہے ایک اور image دے رہا by the bird call sent to him clouds ahead of him dissolve to disappointment cool calm air might as well be turbulent for all the cares for turbulent for all the cares urban bound تو آگے دیکھو پھر سے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت image دی ہے further the poet presents the beautiful image of singing birds but again the beautiful chirping and singing of birds is unable to make him attentive to the beauties of nature because he is too much engrossed in himself پھر سے وہ ایک اور خوبصورت تصویر دے رہا ہے جہاں پہ وہ پکشیوں کے چہ چہانے کی پکشیوں کے مدھر سنگیت کو produce کرنے کی بات کر رہا ہے پر point کہتا ہے کہ جیسے پہلے وہ قدرتی خوبصورتی کو محسوس نہیں کر پایا یہ اس بار بھی وہ اپنے آپ میں اپنی aspirations میں اتنا خوایا ہوا تھا کہ پھر سے وہ ان پنچیوں کی قدرتی جو رسمی آواز تھے اس کے آنند کو محسوس کرنے میں اپنے آپ کو اسمرت محسوس کرتا ہے the poet further presents the imagery of clouds which again adds to the beauty of Shilong the poet tells that the clouds find themselves fail to attract the appreciation and attention of the speaker begin to dissolve and disappointment تو Shilong ایک ایسی place ہے poet کے accordingly جہاں پہ جو clouds ہیں وہ quite frequently appear ہو جاتے ہیں disappear ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہلی area ہے بادل اکثر وہاں کی خوبصورتی کو اور بڑھاتے ہیں but poet کہتا ہے کہ یہاں پہ بادلوں کی تصویر سے پھر سے وہ modern man کی incapability to observe the beauty of nature اسے present کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے جو poet ہے اس خوبصورتی کو محسوس نہیں کر پایا تھا چاہے وہ quietness کی تھی چاہے وہ pine trees کی تھی اسی پرکار سے جب بادل بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی خوبصورتی کو بھی محسوس نہیں کر پا رہا ان کی خوبصورتی کو انند نہیں اٹھا پا رہا یا ان کو appreciate کر پا رہا ہے تو وہ بادل بھی نیراشہ میں وہاں سے dissolve یا disappear ہونا شروع ہو جاتے ہیں further poet tells that use that we often go to such places to enjoy the beauty of nature however the cool and calm air of the valley also find it unable to change the modern man inside the poet پھر اکثر ہم لوگ ایسی جگہوں پہ change of atmosphere کرنے کے لیے یا پھر enjoyment کے لیے جاتے ہیں but poet کہتا ہے کہ وہاں کی شانت شیتل ہوا بھی poet کے اندر جو modern man کو بدلنے میں سمرت محسوس کرتی ہے وہ بھی poet کے اندر قدرت کے پرتی appreciation جگانے میں اپنے آپ کو فیل محسوس کرتی ہے so we can say that instability and lack of calmness of the modern man is so strong that even nature fails to attract modern man's attention because modern man is too much engrossed with man six titi جو as antulit ہے اور اور جو اس کے اندر calmness یا patience کی کمی ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ قدرت بھی modern man کو اپنی طرف آکرشت کرنے میں اس سمرت محسوس کرتی ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کے بیچ میں کھو چکا ہے کہ اس کے پاس قدرت کی طرف دھیان دینے کا یا قدرت کا آنند اٹھانے کا سمر ہی نہیں ملتا it would not be wrong to say that modern man is so much lost in himself that even the bliss of nature is unable to get his attention further the poet presents the image of seda trees which are standing there from centuries are compared with the chest of of a bride which adds to her beauty however the poet feels that these seda trees also fail to arise in him an attachment and link with nature پیش کر رہا ہے اور وہ سیدار تریز دیدار دیوڈار کے جو تری ہیں ان کی خوبصورتی کو بھی کر رہا ہے وہ کہ صدی وں سے یہ پلانٹ وہ پہ کھڑے مہک بھی فیلا رہے اور خوبصورتی کو بھی بڑھا رہے ہیں اور اس نے اس کو ایک bride کے breast کے ساتھ بھی compare کیا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ throughout life اس کی breast یا اس کی chest ہے وہ beauty میں addition ہے اس ہی پرکار سے یہ جو سیدار کے جو ٹریز ہیں یہ بھی شیلاؤں کی بیوٹی کے جیسے یہ ٹریز بھی پوئیٹ کے اندر قدرت کے ساتھ ایک لنک جوڑنے میں اپنے آپ کو اسمرت پاتے ہیں دہاؤ ان دا میجورٹی اف دا پوئیم دا پوئیٹ is unable to appreciate the beauty of the nature and he gradually tries to enjoy the beauties of nature the poet regret over his past mistake تو ہم لوگوں نے maximum حصہ پوئیم کا پڑھ لیا maximum حصے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ poet اپنے آپ کو قدرت خوبصورتی کو محسوس نہ کرنے میں اسمرت پاتا ہے شیلون کی قدرت خوبصورتی کو محسوس کرے شیلون کی اور وہ اپنی پیچھلی گلتی کی اپر اپسوس پچتا بھی کرتا ہے he tells that now he is trying to see and appreciate those blissful beauties of nature which earlier he had failed to apprehend the poet instead of listening and feeling the harmonies of nature the poet feels silence approaching his ear تو پھر سے کچھ سمیں کے لیے وہ جگہ کی قدرت خوبصورتی کو blissful beauties کو enjoy کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پھر سے poet یہ کہتا ہے کہ قدرت harmonies کو محسوس کرنے کی بجائے اس کے کانوں میں پھر سے خاموشی جو ہے وہ ڈیرہ ڈالنا شروع کر دیتی ہے here the poet has presented the tragedy of modern man inability to enjoy the beauty of nature تو یہاں پہ اس نے modern man کی tragedy ویکت کی ہے کہ وہ چاہ کے بھی اتنا زیادہ modernize ہو چکی ہے جو mind ہے وہ engrossed ہو چکی ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب دوبارہ سے قدرت کے ساتھ جڑ نہیں پا رہا لاک to tell that modern man is so much lost in science and technology that nature has not any type of influence him ہم لوگ modern race for technical advancement میں اتنے زیادہ advance ہو چکے ہیں جیسے دور بیچ میں پویٹ نے بات کی تھی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا بھوان کی اوپر شواست ختم ہو کدرت کو enjoy کرنے کا چتی بھر بھی سما نہیں ہے اور نہ ہی کدرت ہمارے اوپر کسی پرکار کا جو پر بھاو ڈال سکتے ہے but suddenly the poet feels as if a flower is waving at him here again he has presented the image of a flower the poet tell that finally through this flower the nature has been successful to attract the attention whoever poet thinks this flower to be a little child who is reminding the poet of the beauties of nature and for the first time the poet stops to enjoy the beauty of nature and spends his whole day sitting near a yellow black lady bug to achanak سے poet کو اپنے اندر ایک بدلاو محسوس ہوتا ہے اور پہلی بار وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی فول جو ہے وہ ہوا میں ناچ رہا ہے اور اس کو اپنی طرف آکرشد کر رہا ہے تو پہلی بار poet جو ہے قدرت کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتا ہے چھوٹے سے فول کے سہارے اور poet نے یہاں پہ پہ ایک فول کی image کے شلاؤں کی نیچرل بیوٹی کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور poet یہ بھی مانتا ہے کہ اسی فول کے سہارے قدرت جو ہے وہ پہلی بار poet کا دھیان جو ہے وہ اپنی طرف آکرشد کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور poet اس فول کو ایک چھوٹے سے بچے جیسا جانتا ہے جو اسے یاد دلا رہا ہے کہ یہ قدرت انسان کی انجوائیمنٹ اور پلیزر کے لیے ہی بنائی گئی ہے اور پہلی بار poet اپنی ہسل بسل سٹی لائف کو چھوڑ کی وہاں پہ کھڑا ہوکے قدرتی بیوٹی کو انجوائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پورا پویٹ understands the magic and majestic of nature اور پہلی بار اس نے قدرت کی جادو قدرت کی خوبصورتی کو سمجھا محسوس کیا اور پہلی بار اس نے اپنے آپ کو قدرت کے ساتھ جوڑا ہوا محسوس کیا سو بیس can say through this پویٹ has tried to compare this beautiful and majestic aspect of nature with the modern man's point of view which is just believe in rationality and science and technology so in the end for the first time in this poem the poet finds another cell within himself and learns a new language of nature that is full of feelings and emotions and feels sad in and because he cannot live with this natural bliss forever he has to go back to his day to day life so it makes him melancholic that after feeling the nature he has once again to leave it no doubt end may was khubhsurti ko a an dher me s hoes bhi kata a an dher e n dh ko mhs hoes kata but an t me wo fyr se udaas ho jata kyun kyun ki wo us kudreti khubhsurti ke sath apne apne a a kudreti khubhsurti ke sath jude ke h in short we can کہہ سکتے ہیں کہ اس پویم میں پویٹ نے جہاں پہ مارڈرن مین کی ان ایبیلیٹی کو قدرتی بیوٹی کو انجوائے کرنے میں اسمرت پانے کو اس نے وقت کیا ہے کہ مارڈرن مین اپنے آپ کو قدرتی بیوٹی کو انجوائے نہیں کر پا رہا یا اس کو انجوائے کرنے میں اسمرت پا رہا ہے اپنی مورنائیزیشن کے قرآن اپنے آپ کے سیلس انٹرڈ ٹو مچ ایبزارڈ ہونے کے قارن وہیں پہ اس نے شیلونگ کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر پیش کی ہے اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اگر ہم لوگ ایک سیمسیبل ریڈرز ہیں تو ہم لوگ ان شبدوں میں شیلونگ کی اس خوبصورتی کو محسوس کر سکتے ہیں that's all for today's video thank you but do not forget to like, subscribe, share and comment my channel